ایک ایسا شخص جو خالصتان اللہ کا ہو گیا ہے اسے اپنے گرد کوئی جم گھٹا نہیں چاہیے جیسے اللہ یکو تنہا ایسے اس سے پیار کرنے والا عشق کرنے والا یکو تنہا جو اس کی یاد میں اس کی فکر میں ٹوبا رہے اور کوئی دھیان اس کی زندگی میں نہ آئے تو یہ شمس تبریز فرما رہے ہیں کہ میں ہمیشہ تنہا سفر کرتا ہوں اور کیا کوئی آپ کے ساتھ شامل بھی ہے جو تنہائی کو دور کرتا ہو ماں آپ کے حصے کا کھانا کھا سکتی ہے آپ کے حصے کی دوائی کھا سکتی ہے آپ کے حصے کی نماز پڑھ سکتی ہے آپ کے حصے کا کوئی کام آپ کا باپ بہن بھائی بیوی کوئی کر سکتا ہے اللہ نے سفر تنہائی رکھا اور پھر کیا قبر میں کوئی آپ کے ساتھ ہوگا جو آپ کو سپورٹ کرے آپ کے حصے کے جوابات دے ماں باپ بہن بھائی جن سے آپ محبت کرتے ہیں جن کے لئے آپ زندگی بتا رہے ہیں سفر تو تنہائی رہنا ہے تنہا آئے ہیں تنہا جانا ہے یہاں بھی تنہائی ہے بے شمار آپ کے ایسے گمان ہیں ایسے خیالات ہیں ایسے خواب ہیں ایسے ارادے ہیں ایسا ادراک ہے کہ جس میں آپ نہ باپ کو شریک کرتے ہیں نہ ماں کو نہ بیوی کو ہوتے تو آپ تنہائی ہیں جتنے تنہا رہیں گے اتنی ڈیپینڈنسی کم ہو جائے گی خالص اللہ کے ہو جائیں گے تنہا کے ساتھ تنہا کا تعلق مواحد ہو جائیں گے صحیح معینوں میں توحید مکمل ہو جائے گی موسیقی